بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا روزہ تو کافی غرب ہو گیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج کافی زیادہ روزے گزر کے ہیں انیس ماہ روزہ ہو گیا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست افتار کے لیے ایک ڈیش شیئر کر رہی ہوں سنیکس کے طور پر یوز کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ شام کو یوز کر سکتے ہیں بچوں کی بڑو کی سب سے فیوریٹ ہے وہ حجیف چکن بریٹ چکن بریٹ اگر آپ کی گھر میں بنا کر رکھیں اور کوئی اسٹ آ رہے ہوں اور پھٹا پھٹا بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوگی اس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون ییسٹ ون ٹی سپون چینی ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ایک یہ ایک تو پورا میں نے رکھا لیکن ہاف کاف جو ہے ملک لیا ہے تو ایک آدھا اڈا استعمال کرنا ہے پورا نہیں ڈالنا تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کے لیے کتنا میدہ لیا ہے میدہ جو ہے وہ میں نے جی آ دیا ہے میرنگ کپ جو ہوتے ہیں نا یہ والے سٹینڈڈ میرنگ کپ یہ ٹو کپس لیا ہیں اب اس میں سارے درائی انگریڈیٹس ڈال دیں گے بیکنگ پاورڈر ہاف ٹی سپون ییسٹ ون ٹی سپون چینی ون ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون اس کو اچھی طرح سے مہدے میں مکس کر لیں گے اور انڈا جو میں نے اپنا پہتا ہے تھا ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون آئل لینا ہے آپ اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون لیکن میں آئل ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے اسے ان چیزوں کو مہدے میں مکس کریں کرمبلز جیسا ہو جائیں اور سارے چیزیں مکس ہو جائیں گی تو پھر آپ نے دودھ لے کر تھوڑھوڑھا ڈال کر گوننا ہے اور دودھ آپ نے نیم کرم لینا ہے تھنڈا نیم لینا موسیقی 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 اب یہ میں نے چھڑا چھڑا کر کے دودھ ڈالنا شروع کیا ہے زیادہ دودھ نہ ڈال جائے اور پتلا نہ ہو جائے تو ایک سپون سے میں نے چھڑا چھڑا دودھ لیا موسیقی جو ہے گون گیا ہے اپنے ہی اپنے اس کو تک رکھنا ہے نہ زیادہ آپ نے اس کو پتلا کرنا ہے نہ زیادہ سک کرنا ہے بس اتنا ہی رکھنا ہے اور اس کو اب میں گورن کر کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تو دو گھنٹے کے بعد یہ چھوڑا رائس کر جائے گا اور اپنی اس میں آ جائے گا جب ہمیں ریکوائرڈ ہوگا تو پھر ہم اس کو بے لیں گے تو اتنے میں اب ہم اسے کور کر کے رکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے لیے اس کی فلنگ بنا لیتے ہیں تو فلنگ کے لیے ایک پین میں نے شولے پر رکھ دیا ہے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بٹر آئل بھی اب ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں فلنگ میں بٹر ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون پین کافی میرا گرم ہو گیا ہے تو اس میں میں بٹر ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بٹر میرا ملٹ ہو گیا ہے اور اب اس میں ایک ٹیبل سپون میدہ ڈالوں گی اور میدہ ڈال کے اچھی طرح سے اس کو پکاؤں گی تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور میدہ جو ہے کوک ہو جائے ساتھ ہی میں نے پیاز ڈال دیئے ہیں اس میں اور ایک سبس مچ بھاری چوب کر کے ڈال دیئے ہیں پیاز جو ہے میں نے ایک چھوٹی پیاز کا ہاف پورشن لیا تھا اس کو بالکل اوملیٹ کے سائز کا چوب کر لیا تھا اب ان کو اچھی طرح سے اس میں مکھن اور میدے میں سوٹے کریں گے میدہ بھی کھنتا رہے گا اور یہ بھی سوٹے ہو جائیں گے اچھی طرح بہت اچھی خوشپو آ رہی ہے مکھن میں اس کی میدے کی اور پیاز کی اور سبس مچ کے بھولے کی اب اس کے ساتھ ہی اس سٹیج پر ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ساتھ ہلاتے جائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں بہت ہی مزے کہ یہ بیڈ بنتی ہے اور اگر یہ بیڈ ہو تو آپ کو کوئی گیسٹ آ رہے ہوں تو کچھ سمگوانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جی اب میں نے ون ٹی سپون جو ہے کالی میچ ڈال دی ہے کٹی ہوئی اور ون ٹی سپون یا ہاف ٹی سپون جتنا آپ کو چاہیے ہو ہاف ٹی سپون آپ ڈال لیں سالٹ کیونکہ ہم نے پہلے اس کی بیس میں بھی ڈالا ہوا ہے سالٹ دو میں بھی تو ہاف ٹی سپون سالٹ ڈال دیں اور ساتھ ہی یہ میں نے ایک پاؤ لیا تھا ٹو فیفٹی گریمز چکن اس کو میں نے بوائل کر کے شنڈ کر لیا ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح اس میں پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں تھک ہو جائے ہم نے اب اس کو تھک کرنا ہے تاکہ سارا جو ہے اس کا لیکوڈ ختم ہو جائے اور یہ تھک سی ایک بن جائے ہمارے پاس بہت ہی اچھا اس کا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس جو فیلنگ ہے تو آپ اس کی جگہ چکن کی جگہ آپ کیمہ بھی فیل کر سکتے ہیں اسی طرح سے وائٹ ساوس بنا کے اس میں کیمہ بھی وائل کر کے ڈال سکتے ہیں نہیں جی یہ میرا دو اچھا رائز ہو گیا ہے اتنا ہی مجھے چاہیے تھا اب اس کو میں بیل لوں گی اور اس کو میں اول شیپ میں بیل لوں گی جسے کہتے ہیں انڈے کی شکل کا اس طرح کا بیل لوں گی کیونکہ میں بنا رہی ہوں بریڈ فش شیپ کی فش کی شکل کی بناوں گی تو میں آور ہی اس کو بیل لوں گی اب اس کو چھوڑی سے ہمس کی سٹریپس کاٹ لیں گے جتنی سٹریپس آپ نے اگر آپ نے کم کرانی ہے تو کم بنا لیں اگر زیادہ کرنی ہے تو بار ایک سٹریپس کاٹ لیں میں درمیانی سٹیپس کاٹوں گی اور کاؤنٹر پر آپ اس کو رکھ کے ساتھ بیل لیں ایزی لی پھر یہ بیل جاتا ہے اور اچھا سا یہ ہو جاتا ہے یہ ہے جی فش کا ہیٹ کے لیے ہم نے تھوڑا سا رکھ لیا ہے اوپر جگہ اور ٹیل بیک کی جگہ چھوڑ لیا ہے باقی ساری میں سٹیپس کاٹ لیا ہے اب اس کے اندر ہم اچھی طرح سے فلنگ کو لگا دیں گے جو ہم نے فلنگ بنا کے رکھی تھی چکن کی زیادہ زیادہ فلنگ لگائیے گا تاکہ ہر بائٹ میں اچھا سا چکن کا ایک آئے اماؤنٹ بہت اچھا یہ سنیک بنتا ہے اور ہومیڈ سنیک ہے بہت ہی اچھا بن جاتا ہے بچوں کو آپ جب سکول آپ بچوں کے بھی تو بند ہے جب سکول کھولیں گے تو آپ ان کو ریلنچ باکس میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں ایک صاحب سترا ہیلڈی بے میں ہی اپنے گھر میں بنایا ایک سنیک ہے اور بچے اس کو پسند بھی بہت کرتے ہیں ساری اس کے ہیڈ میں زیادہ فلنگ دیں تاکہ کیونکہ وہ زیادہ تھوڑا سا موٹا پارٹ ہوتا ہے اور پاکی بھی سارا اچھی طرح سے اپنے فلنگ پھلا دینی ہے پوری اس کے اوپر اب آپ نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے دونوں سائیڈوں سے پکڑ کے یہ آپ نے بند کر دیا اوپر والا اور اب جو اس کی سٹپ کاٹی ہوئی ہیں وہ اس کے اوپر آپ نے اوپر لیپ کر دینی ہے جوڑتے جانا ہے جیسے چھٹیا بناتے نا ایک سٹرپ اسے اوپر دوسری سائیڈ کی پھر اس سائیڈ کی پھر اس سائیڈ کی رائٹ اور لے فلنگ پھر آپ نے اس کو جوڑ لینا ہے اچھی طرح بہت اچھی شیپ بن سکتی ہے اگر آپ کوئی اور شیپ بنانا چاہتے ہیں تو کوئی اور بنا لیں لیکن میں تو یہ آہم جو ریگولر شیپ مارکٹ میں ملتی ہے اس شیپ کی بریڈ وہ بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ اب ہاتھ سے اس کو پش کرتے جائیں اوپر سے دباتے جائیں پریس کرتے جائیں تاکہ یہ شیپ اپنی شیپ میں رہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ریسیپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اور یہ ہے جی پوری اولموسٹ میں نے اس کو شیپ دے دیا ہے اور اب میں اس کو بیکنگ ڈش میں رکھ دوں گی یہ میرے پاس ایک چوڑا سا سا سپیچولا ڈائپ چیز تھی اس کے اوپر رکھ کر میں نے سے بیکنگ ڈش جو میں نے پہلے سے اسے اول لگا کے گریز کی ہوئی تھی اس میں رکھ دیا ہے اور یہ جی اس کی شیپ ہے آپ اس سے بڑی بھی بنا سکتے ہیں چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں دو بھی بنا سکتے ہیں آپ کی مجزی ہے آپ اس کا کتنا سائز رکھنا چاہتے ہیں اور اب اس کو ہم ایک واش کریں گے اچھی طرح سے اس کے انڈز جو ہیں ہیڈ اور اس کی ٹیل جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ اس کو پریس کر دیں تاکہ کہیں سے فلنگ جا نکلے اور کھولے نہیں اور اب ہم اس پہ ایک واش کریں گے اور ایک واش کرنے کے بعد وان ایٹی ڈگری سیٹی گریٹ پہ اوون میں ہم اس کو سفٹین منٹس میں یہ بیک ہو جاتی ہے پہلے میں نے نیچے والی گریل آن کی تھی نیچے والا برنر آن کیا تھا اس میں جب یہ کھو گئی تو پھر میں نے اوپر سے اس کو کلر رہنے کے لیے اوپر والی گریل آن کرنی بعض اوون جو ہوتے ہیں ایک جیسا ہی ٹیمپریچر ان کا ہوتا ہے فین والے ہوتے ہیں اور آپ اسے دیکھچی میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ دیکھچی میں بھراکے اس کو بیک کر سکتے ہیں کوئی سٹینڈ رکھ لیں اس کے اوپر یہ رکھ لیں اس کی دش اور اوپر سے آپ کور کر دیں تو بہت ہی اچھی ہے دیکھچی میں بھی بن جاتی ہے یا سالٹ دیکھچی میں نمک پھلا لیں اور اس کے اوپر اپنی وہ ڈش رکھ لیں تو اوپر نہیں ہے تو اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اس میں پھر آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا تو اوپر میں نے تل چھڑک دی ہیں سیسمی سیٹ وہ اچھی طرح سے چھڑکے ہیں اور ان کو میں چھوڑی سے پیس کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے چپک جائیں یہ اوپر سے گرے نہیں ان کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ و فلیور آتا ہے جب آپ بائٹس کھاتے ہیں اس کے تو سیسمی سیٹ کا بہت ہی اچھا تلوں کا فلیور آتا ہے اب میں اسے اوون میں بیک کرنے کے لیے رکھ دوں گی تھوڑے سے تل بچ گئے تھے یہ اور میں ڈال رہی ہوں تیر دو بیسے بھی آپ کو پتہ ہلتی ہیں ہمارے لئے یہ کیلشیم کا رچ سورس ہے جس طرح بھی یوز ہوں میں کرنا چاہیے بیڈ میں یوز کریں ویسے کھائیں تو یہ جی اوون میں چلی گئی ہے اور فیفٹین مینرز کے بعد یہ میری بیک ہو کے نکل گئی ہے دیکھئے کتنی اچھی اس کی لک آئی ہے اور بہت سوفٹ اور اوپر سے کرسپی اندر سے سوفٹ اور فلنگ اس کی موائسٹ ہے بہت مزے کی اور زبردست اس کا ایسا ہی خوشبو آرہی ہے اس وقت جیسے آپ بیکری میکنگ کھڑے ہیں بیکری سے خوشبو آرہی ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جی کیسے اس کا کلر آیا ہے اور جیسے بانز ہوتے ہیں اس طرح یہ سوفٹ اور نرم اور مزے کی ہے تو آپ اس کی سائز اپنی مردی سے چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ ہے جی میں نے کٹی ہے اس کو دو ہی سے کر دی ہیں اور یہ دیکھئے کتنی سوفٹ ہے اور آرام سے یہ کٹ رہی ہے اور بہت ہی زبردست ہے ایسے لگ رہا کہ جیسے آپ کوئی بانز کے اندر جو سیبری بانز ہوتے ہیں جو کلنگ والے سیبری بانز ہوتے ہیں وہ آپ کھا رہے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو یہ بہت ہی پسند آئے گی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی